السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو می چینل دوستو پاکستانی شعبس انڈسٹری میں کئی ایسے سیتارے موجود ہیں جن کی زندگی میں ستیلی ماں کہی نہ کہی موجود ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ پاکستانی شعبس ستاروں کی ستیلی ماں کے بارے میں بات کریں گے نمبر ون آسم ازر گلوکار آسم ازر جو کہ سینئر ادھکارہ گلے رانہ کے بیٹے ہیں گلوکار آسم ازر کے والد کی گلے رانہ سے پہلے بھی ایک شادی ہو چکی تھی جس سے آسم ازر کے اور بھی بہن بائی ہیں آسم ازر کی زندگی میں ان کے بہن بائیوں کا بہت گہرا تعلق ہے گلے رانہ اور آسم ازر کے والد کی شادی ایک ایسی شادی تھی جس میں ان دونوں کے گھر والوں کی مرضی شامل نہیں تھی ان کی شادی کا انجام بھی طلاق پر ہوا شوہر سے طلاق کے باوجود آسم ازر کا اپنے والدوں ستیلی ماں سے رشتہ بہت مضبوط ہے آسم عزر بقائدگی سے اپنے والدوں ستیلی ماں سے ملتے ہیں اور اس پر گلے رانا نے کبھی اتراز نہیں کیا نمبر دو پہلاج حسن اکرالو حسن کے بیٹے پہلاج حسن بھی شعبہ سن رسٹی کے ننے ستاروں میں شامل ہے اور ڈراما سیری علف میں اپنی ادھاکاری کے جہر دکھا چکے ہیں ٹی وی ہوسٹ اکرالو حسن نے فرا سے دوسری شادی کی اور فرا اس لحاظ سے پہلاج کی ستیلی ماں ہوئی لیکن پہلاج اکثر اپنی ستیلی ماں فرا کے ساتھ نظر آتے ہیں وہ اکثر ان کے ریسٹرینڈ میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں اس حوالے سے کئی انٹرویو ہوئے لیکن پہلاج اپنی ستیلی والدہ کے لیے بہترین انداز میں بات کرتے ہیں اور ان کی ستیلی والدہ فرا کو سالگیرہ اور دیگر تقریبات میں ان کے ساتھ دیکھا جاتا ہے ان دونوں میں بہترین رشتہ مجود ہے نمبر تھری ایمان علی اور رحمہ علی ادھکارہ ایمان علی اور رحمہ علی کے ستیلی والدہ رابعہ نورین بھی شوبس انڈسٹی کا حصہ ہیں لیکن یہ وہ شادی تھی جس سے آبد علی کی پہلی فیملی کبھی رضمند نہ ہوئی اور یہ وہ رشتہ تھا جس سے ان کے پہلے بیوی بچوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا حتیٰ کہ آبد علی کے انتقال کے وقت بھی جگرہ تھا ان کی بیٹی رحمہ علی نے روتے ہوئے سوشل میڈیا پر بیان دیا تھا کہ میری ستیلی ماں ہمارے والد کی مید کو اپنے گھر لے گئی ہے اور ہمیں وہاں آنے کی اجازت نہیں اور نہ ہی ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے یہ جگرہ ایسا ہے جس کا آج تک کوئی حل نہیں نکلا نمبر فور سویرہ ندیم دوستو ادھکارہ سویرہ ندیم کے ستیلی ماں مدیہا گوھر تھی جس کے ساتھ ان کے والد نے دوسری شادی کی تھی اور ان سے سویرہ ندیم کا ایک ستیلہ بائی بھی ہے سویرہ ندیم جب تیرہ سال کی تھی تو ان کے والدین کے درمیان علیدگی ہو گئے سویرہ ندیم اپنے والد کے ساتھ رہتی تھی سویرہ ندیم کا ستیلی ماں کے ساتھ رشتہ بہت مضبوط تھا ان کا ماننا ہے کہ آج وہ جس قدر کامیاب ہیں اس میں ان کی ستیلی ماں مدیہا گوھر کا ہاتھ ہے مدیہا گوھر ٹھٹر چلاتی تھی جس وجہ سے سویرہ ندیم نے اس فیلڈ میں آنے کا فیصلہ کیا گویا ابن کی ستیلی والدہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان دونوں میں بہترین رشتہ موجود تھا شو بس انڈسٹی کی ان کامیاب ادھاکاروں کی ستیلی ماں کے بارے میں جان کر کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا شکریہ